بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین کے ساتھ سلوک کے عداء ویسے تو آپ کو ہر انسان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے مگر آپ کے والدین سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ سب سے اچھا اور بہترین سلوک کیا جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ تو تمہارے پروردگار کا ختمی فیصلہ ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ بلائی کرتے رہو اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑے ہو جائیں تو انہیں افتک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ بات کرتے وقت عدب سے پیش آنا اور ان کے سامنے عدب و نیاز مندی کے ساتھ جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار جیسے انہوں نے مجھے محبت و شفقت کے ساتھ ننہ سا پالا ویسے ہی تو اپنی رحمت سے مجھے بھی تفیق اتا فرما کہ میں بھی انہیں ان پر اپنے بچپن ہی کی طرح اسی محبت و شفقت سے رکھ سکوں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ہے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ان کو افتک نہ کہو نانے جھڑکیاں دو ان سے عدب و احترام سے بات کرنا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سے پوچھا گیا کونسا عمل اللہ تعالی کو زیادہ پیارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز عدا کرنا پھر والدین سے نیکی کرنا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور صلح رحمی کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتلا دو صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا والدین کی نافرمانی ان کا حکم ناماننا فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آدمی کا اپنے والدین کو گھالی دینا ہے صحابہ نے کہا کیا آدمی اپنے والدین کو گھالی دیتا ہے فرمایا ہاں یہ کسی آدمی کے باپ کو گھالی دے اور وہ جوابر اس کے باپ کو اس طرح یہ کسی کی ماں کو گھالی دے اور وہ اس کی ماں کو والدین کا نافرمان جنت میں نہ جائے گا چنانچہ دل و جان سے والدین دا دا دینا نانانی ساس سوسر اور استاذہ بھی والدین میں شمار ہوتے ہیں کی اطاعت کریں خوش دلی سے ان کا حکم مانیں ان کے مطالبات جو دین کے خلاف نہ ہوں خوشی خوشی پورے کریں بیدویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو